آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام میں صدحان تک نہیں ہوں تری سٹیڈی گلوز پہ آپ کو بہت دو سوا کہتا ہے کل میں مووی دیکھیا ہے کالکی مجھا آگی پہنچ جبردست مووی بہت شاندار مووی تو میں نے سوچا کہ آپ کو چلو کالکی اور کلی کے بارے میں بتاتا ہوں اس طریقے کے لچس آپ کو بتے ہی میں بناتا رہتا ہوں بہت بہت زبردست مووی تھی بہت ساری سمبولزم ہے لیکن ہندوی سکرپچرز کی بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بہت شاندار طریقے سے کہانیوں کے مادھیم سے آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہندویزم ایک ایسا ریلیجن ہے جو لگاتار چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے it keeps on changing وقت کے ساتھ وہ بدلتا ہے اور بہت اچھے سے رچنا ایسے سکرپچرز کی گئی ہے کہ بہت لمبے سمیں تک مطلب جب تک یہ سرشتری ہے تب تک وہ چلے گا تب ہی تو وہ ہندویزم کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک فیلوسفی ہے آپ فیلوسفی کو کبھی ماری نہیں سکتے تو اب کیا ہے نا کہ جیسے ہم کلیوگ کی بات کرتے ہیں ابھی جیسے کلیوگ چل رہا ہے کلی کا یوگ مووی میں آپ نے دیکھا ٹھیک ہے سپریم یا سکن اب پتہ نہیں وہ کلی ہے نہیں لیکن کلی کا یوگ کیا ہے کہ مطلب یہاں پہ ہنسا ہو گیا کرود ہو گیا لوب ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں گا میں ایک چیز آپ کی کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کالکی کی بھگوان کالکی دس آخری افتار ہے دسہ افتار آف وشنو اس کالکی اب یہ کب آئیں گے یہ کلیوگ جب ختم ہونے والا ہوگا جب کلیوگ اپنے چرم پہ ہوگا فورت فیز کلیوگ کا چلے گا تب ان کا جنم ہوگا اور کیسے جنم ہوگا کس کے پیٹ سے جنمیں گے ان کے پیتہ کون ہوں گے ساری چیزوں پہ ہم ابھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دو کہ ہماری آپ آگئی ہے تو آپ پرسنالٹی ڈیولپنٹ کا کورس ہو UPSC ٹائم مینجمنٹ یہ سارے کورسز آپ آویل کر سکتے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میں ایسے بتاؤں گا کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں دیکھئے ہمارے سب سے اوپر آتے ہیں وید وید جو ہیں وہ سپریم ایتھاریٹی ہے اس کے نیچے آتے ہیں اپنیشت ویدو کا سمپلیفائیڈ فارم ٹھیک ہے ویدو میں بھی ویدانت جو ہے وہ بہت ہی زبردست سب سے آخری پتلاب اگر آپ نے ویدانت سمجھ لیے تو بس پوری سیسٹری سمجھ گئے ٹھیک ہے وید اپنیشت then اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پران ہمارا اتحاس آتا ہے پران پران میں اٹھارا پران آتے ہیں اب اس پہ جو ویشنو پران ہیں جو گھرون پران ہیں وہ دس اوطاروں کی بات کرتا ہے گھرون کون ہے ویشنو جی کا بہن ٹھیک ہے نا وہ دس اوطاروں کی بات کرتا ہے اب یہ دس اوطار کا مطلب کیا ہے جب جب برائی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تب تب بھگوان جنم لیں گے تو بیسکلی اگر پوری سیسٹری کی بات کرے تو اس کو چار یوگوں میں باتا گیا ہے ٹھیک ہے اور چار یوگ پتہ سمجھئے جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ دس اوطار پہلے کون کون ہے ٹھیک ہے تو 4 is to 3 is to 2 is to 1 اور اتنا mathematical ہے اتنا mathematical ہے کہ کیا باتا ہے ٹھیک ہے تو جو کہتے ہیں maths اتنے سمیں پہلے پران اتنے پہلے لکھے گئے تھے اور آپ دیکھیں ساری mathematical calculation exam exact about it ہے ٹھیک ہے تو ابھی اگر جیسے یہاں پہ ستی یوگ میں یہاں پہ ایسے ستی یوگ ٹھیک ہے پھر تیریتا یوگ پھر دوپر یوگ پھر کل یوگ ٹھیک ہے اب دیکھو میں آپ کو اس کی ایج بتا دیتا ہوں کبھی بھولو گے نہیں ایج کی اگر بات کرتے ہیں تو کل یوگ کی ایج 4,32,000 سال ہے اور کہتے ہیں کہ 1,00,000 سال جب کل یوگ کے پورے ہو جائیں گے تب کالکی کا جنم ہوگی تو ابھی تو بالکل ایک دم first phase میں ہی کل یوگ چل رہا آپ دیکھیں سکتے ہو ابھی 1,00,000 کے پہ تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب 1,00,000 سال پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تب بھگوان کالکی کا جنم ہوگا ٹھیک ہے تو اب 4,32,000 سال ہیں آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو اتنا دعا پر یوگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ 8,00,64,000 سال پھر اس کو تین سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو تیر تیوگ کا اتنا ٹائم ہو جائے گا 4 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو ستیوگ کا اتنا ٹائم ہو جائے گا تو 4 is to 3 is to 2 is to 1 اب یہ جو آپ باٹا ہوا دیکھ رہے ہیں ستیوگ میں کیونکہ ستیوگ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا ستیوگ ہے اور جیسا کہ ہم نے ہوگی اس سمیں ستیوگ میں اتنی سی بھی بہت بڑی پرابلم مانی جاتی تھی ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے بھگوان اوطریت ہوں گے ہی ہوں گے اچھا بھگوان کیا برحمہ وشنو مہیش برحمہ جو ہے وہ creator جو بھی create ہو رہی ہے چاہے اسور create ہو رہی ہے جو بھی چیزیں create ہو رہی ہے تو وہ بھگوان برحمہ ہی create کر رہی ہے بھگوان برحمہ کا مندر نہیں ہے ایک لوتا مندر ہے بھارت میں کہاں پہ چلو راجستان میں اس کے بعد بھگوان شنو جو چیز بنے جو چیز کا جنم ہوگا وہ ختم ہوگی تو بھگوان شیف کریں اور جو پریزرور ہے اس کے بیچ میں تو creation end اور بیچ میں ہے preservation تو کتنا شاندار چیز ہے تو اب ستیوگ میں کون کون سے دیکھئے اور یہ evolution theory of evolution کو بھی بتاتا ہے سب سے پہلے کون آئے تھے سرسرپ مت سے مت سے آوطار آئے تھے یہ میں نے لیکچر بہت بڑھیا کیا مت سے آوطار آئے کی بات چل رہی ہے یہ بہت زیادہ scientific ہے پھر کورمی آوطار اور اس کے بات پھر وامن تو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ آوطار کا بھی سیکوئنس ہے وہ اتنا شاندار ہے اتنا mathematical ہے کہ جب آپ اس میں گھستے جائیں گے تو مزا جگر جیسے دعا پر یوگ ہیں تو دعا پر یوگ جو ہے یہاں پہ بھاگوان کرشن اور دیکھیں ویسے تو بدھ کو بھی بولا جاتا ہے تو یہاں پہ بلرام رکھا جاتا ہے بھاگوان کرشن اور بلرام تو کرشن اور بلرام جو ہے وہ دعا پر یوگ کے آوطار تھے تو بھائی آپ کو پتائی ہے کہ یہاں پہ دعا پر یوگ کے بعد کلیوگ آتا ہے اور کلیوگ میں پھر یہاں پہ کال کی آجاتے ہیں رائیٹ اوپر یہاں پہ بھاگوان رام پرشن اچھا یہاں پہ نرسنگ افتار بھی آئے تھے ٹھیک نا یہ یہاں پہ وامن آگا آگا سوری ٹھیک یہ نرسنگ تھے ٹھیک ہے نرسنگ اور یہاں پہ وامن پھر پرشن رام پھر بھگوان رام ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے مجز ٹھیک پھر برہا گرما اور اس کے بعد نرسنگ افتار میرے فیوریٹ زوردست آدھا شریعت سنگھ ہرنا کشو آہا کیا کہانی ہے ٹھیک ہے تمہارا آنت کہیں نہیں ہو سکتا میں کہیں بھی نہیں مر سکتے تم اچھا چلے ہم ہی افتار کی بھگوان کال کی بات کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جب ہم آتے کہ راج بلی کہاں رکھو بتاؤ پیر سر پہ رکھ دیجئے بس کھیل ختم ٹھیک بھگوان رام اور دعا پر یوگ میں تو شری کرش ن اب کیا ہے کہ مہابھارت سے دعا پر یوگ ختم ہو جاتا ہے جب مہابھارت سے دعا پر یوگ ختم ہوا تو راج پر جو ہے وہ راج بن گئے شری کرش ن وی چلے گئے پانڈف سورگ چلے گئے تو یہاں پہ کیا ہوا ن کی ایک بار انہوں نے دیکھا کہ چروہ جو اپنی بیل کو مار رہا بہت مار رہا ہے وہ گیا بھئی کیا مار رہ ہو تمہارا وقت ختم ہو گیا میرا اب بہت دھیان سے کہانی سنیے گا بھگوان جو برحم بھگوان 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 جو ہے وہ creator ہے ان کی پیٹ سے ادھرم کا جنم ہوا ہے اور ان کی چھاتی سے دھرم کا جنم ہوا ہے تو ان کی پیٹ سے ادھرم جنم ہے اب بہت دھیان سے سنیے ادھرم کے جو جو ادھرم ہے ادھرم کے جو بچے ہیں وہ کون ہے مِتھیا لوب دم دم مطلب فالس پرائیڈ سمجھ رہو مِتھیا لالچ فالس پرائیڈ کرو کرو ہنسا اور ان سب کی سنطان ہے کلی آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ دیکھیں کتنی چاندہ جن کے پاس یہ کریکٹر سٹک ہوگی وہ ہے کلی کلی کا فیزیکل فارم ہے ہی نہیں کلی ایک آتما ہے مووی میں یہ دکھایا ہے شاید کلی کبھی آئے نا وہ جو کمل حسن ہوتے ہیں ایک فیزیکل فارم ایسا ہی ہے بٹ ان کا دماغ کلی کنٹرول کر رہے وہ راکش ہے جو کبھی دکھے گا ہی نہیں لیکن دھیمے 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 وہ بڑا ہوتا جائے اور جب یہ پوری دھرم بچے گا ہی نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو جو کلی ہے وہ اپنے فیزیکل فارم میں آئے ٹھیک ہے اور وہاں سے تباہی مچائے گا تو یہ کنسپٹ ہے اور یہ سمجھانے کے لئے ہے اسی لئے کہتے دھرم کا مارگ کبھی مچ چھوڑ کتنا بھی برائی آج وہ ہی بچیں جو دھرم کے مارگ پر چلیں گے آج یہ ہے دھرم بچا ہے لیکن متھی لو جتنے بھی کیریکٹر سٹک ہے تو کہیں نہ کہیں پر ہے کلی کا آپ کے اوپر اور یہی یہ یوگ چل رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کلی ہوگا کیسا آرکنڈے پرار میں نے آپ کو بتا تو لیچر دیا ہوگا ٹھیک ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو کلی کا خطرناک راکشس تھا رشیو کو پرشان کرتا تھا تو اندر کا ہاتھی ہے ایرابات سفید ہاتھی ٹھیک ہے تو اس پہ جیسی وہ آئے تو رشی درواسہ ہے درواسہ سب سے زیادہ شراب آئی جاتے تھے بڑے غصے میں رہتے تھے تو درواسہ جی نے ایک مالا دی کیا بھگوان وشنو کے پاس اسی جاتے کیونکہ وہ مینٹین کرتے ہیں ان کو سب کے سلیوشن بتائیں تو بھگوان وشنو کہتے دیکھو چنتہ نہ کرو ٹھیک ہے چنتہ نہ کرو سمودر منثن کرتے ہیں اب سمودر منثن ہوتا ہے ٹھیک ہے سارے پرابلم سکا سلیوشن سمودر منثن سمودر منثن ہوتا ہے واسکی ناغ مندار پرور ٹھیک ہے متھا جاتا ہے اب دیکھیں سمودر منثن میں دیوتا بھی پارٹ لیتے ہیں اور اسور بھی پارٹ لیتے ہیں اسور کو منانا ہوتا ہے کہ دیوتا کے ساتھ آئیں گے اسور آج آئیں گے بلکل شکر اچارے کو بناو ٹھیک ہے تو سب جو پارٹ لیتے ہیں تو بہت کچھ نکلتا ہے وش نکلتا ہے اب وش کون پی ٹھیک ہے رات نکلتے سب کچھ نکلتا وش نکلتا وش کون پی بھگوان شنکر آ جاتا کہ میں وش پی مر جائیں گے یہ ویسا وش نہیں سمودر منثن بھی بہت life changing خطرناک ہے ٹھیک ہے نا لیکن کون پی دیوتا پی گئے تو اب وہی بھولا ہے کہ شنکر بھگوان کہتے ہیں تو جیسی پی پی جی بھول نیچ نیچ جان گلہ نیل کنٹی بھولا جاتا بھولے ہیں پارواتی بھولتے کتنا بھولا پتی ہے تو بھولے بھولے نات تو اسی کی ایک راکش تھا اس نے پی لی لیکن وہ پوری طریقی س آتما جی جی تھا لیکن جب عمرت آیا تو پتا ادھرم ہے ادھرم نے بھولا امرت پی تو میرا بیٹا جندا ہو جائے پی لیا اب وہ فیزیکل فار میں نہیں آیا لیکن وہ جی رہا اور جیسے وہ ویٹ کرتا رہا پھر ستی یک شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ستی یک شروع ہوا پھر تیرے تیرے یک شروع کیونکہ آ نہیں سکتا لیکن دھیمے دھیمے وہ اپنے آپ کو بڑھانے لگا اور کلی یوگ میں وہ دھرتی ہے گائے سے درشایا گیا ہے تو گائے سے سمجھ رہو تو پرکشت بولتے دیکھو ابھی ٹائم ہے ابھی تم نکل جاؤ میں تم کو ختم نہیں کروں لیکن تم ایسی دھرتی کو برباد کر دیا ہے تو کتنا سمبولک ہے شاندار ہے تو بھگوان کالکی پہ آتے ہیں تو بیسکلی کیا ہے بھگوان کالکی آخری اوطار اب کہتے ہیں کہ ایک لاک سال بات بھگوان کالکی کا جنم ہوگا اب ان کے جو ماتا جی ہیں وہ سومتی تو دیپی کا پاد جی ہیں وہ بشنو یش ہے نا اب اس کے پاس جنم ہوگا تو جب جنم ہوگا تو اگر سارے نقشتر ایک لائن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست مطلب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے جو بھگوان کا جنم ہو جاتے ہیں اور جیسے جنم ہوگا تو ویدف ویاس آئیں گے ہمارے آٹ چرنج جی بھی ہے کون کون سے چل بتا دی تو ان کے بھی کہانی بتائی ہے سب سے لیکن اشوت تھما جو بھگوان کالکی ہیں ان کو ٹرن نہیں کرنے والے ہیں کالکی جب پیدا ہوں گے تو ویدف ویاس آئیں گے ساتھی ساتھ پرشو رام آئیں گے پرشو رام ٹیچر ہوں گے تو آگے کے آنے والے پارٹس بھی آپ یہ چار چرنجی بھی ضرور آئیں گے تو پرشو رام جو ہیں ہی وی دی ٹیچر ٹھیک ہے اور ان کے بھائی بھی ہوں گے کالکی پران دیکھئے کالکی پران کے بارے میں بہت نہیں لکھا ہے بھگوان کالکی کے بارے آپ کو یہ بھی بتا دوں اوپو پران پران کیا ہوتے کالکی پران ایک اوپو پران جس میں بھگوان کالکی کا پران کس طریقے سے ہوگا بھوش کیسا سوروپ ہوگا اب یہ بھی اگر سیمبولک ہے پورا کا پورا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے جب بھگوان کالکی کا جانم ہوگا تو پرشو رام سویم ان کو ویدیا سکھائیں گے ان کو ویدوں کا پڑھائیں گے اب دیکھیں جو آج کی پوری نولیج ہے 64 ویدیا 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 کروائیں گے مہا ویدیا سکھائیں گے تو بیسکلی آج جو پوری سرشتی کو جاننے والا سائنس ہے آپ یہ ہو سکتا ہے یہ بھی سمبولک اور اس کے بعد جب ان کو پوری شکشہ دے دیں گے کیونکہ تب تک شمبل گاؤں وہاں پہ جنم ہوگا اور اس میں مووی میں یہ دکھایا ہے تو جب ان کی ویدیا پوری ہو جائے گی اس کے بعد بھگوان کال کی جو ہے وہ بھگوان شیو کے لیے نکل جائیں بھگوان شیو کی کیونکہ آپ کی ویدیا پوری ہوگئی لیکن اب آپ کو یدھ میں جانا ہے آپ کو اس ویدیا کا یوز کرنا ہے تو اس ویدیا کا یوز کرنے کے لئے بھگوان شیو کی پراثنہ کریے تو بھگوان شیو سے تپسیا کریں گے اور شیو آئیں گے سب سے پہلی چیز دیں گے دیو دت یہ دیو دت کیا ہے یہ ہوای گھوڑا ہے سفید کلر کا گھوڑا جس کے پنک ہے اب دیکھیں یہ ہو سکتا گھوڑا نہ ہو آگے بھائی زائد سی بات ہے ایسا تو فیزیکل سمبھاو نہیں ہو سکتا ہوتے بھی ایولیشن میں اب جب تک ہم نے سٹیڈی گیا تو ایسا تو نہیں تو بھائی بھائی کوئی ایک plane ہو یا کوئی ایک ایسا ڈیوائی سو سیکنڈ جو چیز دیں گے وہ سو دیں گے اب وہ ایسی تلوار ہوگی نا وہ ادھرم کو کٹ دیں گی اب بھائی یہ تلوار جو ہے وہ اچھائی بھی ہو سکتے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے نا ایسا نہیں سپیسی سو دیں گے مطلب یہ لکھا ہو بھائی سیمبولک ہو سکتا ہے اور تیسری چیز دیں گے ایک توتا دیں گے جس کا نام شک وہ آپ پریزن فیوچر پاس سب ہو سکتا ہو سوشل میڈیا ہو آپ نے مووی میں دیکھا ہوگا جب پرواز کو کہتے کہ تمہارا فیوچر بتا دے گا تو توتا یہ تین چیز دی جائیں گی بھگوان شیب دوارہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جرنی پر نکل جائیں گے راجہ جو کل کی ہیں بھگوان کل کی ان کا ویوہ ہوگا رانی پدما سے رانی پدما بھگوان وشنو کا لکشمی سے تو رانی پدما کیا ہے لکشمی جی کا افتار ہے بھگوان شیب نے ان کو وردان دیا ہے سنگل دیش کی رانی ہے بھگوان شیب نے وردان دیا ہے تمہارا وشنو صحیح ہوگا جو کوئی بھی تم پوری نظر ڈالے گا وہ دیکھتے ہیں تو ان پہ محیط ہو جاتے ہیں لیکن وہ وردان ہے بھگوان شیب کا جیسے ہی محیط ہوتے وہ سب ستری بن جاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں اپنی سیرہ بناتے ہیں دھرم کا پرچار پسار کرتے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہوتے جائے ویجائے دو بچے بھی بچوں کو بھی جن دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اور یہ بڑے شور بھی گیانی مہا گیاتا لیکن اب ان کا اصلی کام کہ ان کلی کو ہرانا ہے اور اب کلی نے ایک فیزیکل فارم لے لیا ہے اور چاروں طرف اندھکار چھایا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی برائی برائی ہر طرف لوب متھیا کرود وہی جو کریکٹر سٹک ہے تو بھگوان کالکی جو ہے وہ پوری سینہ کو لیکن نکلتے کی کٹی گاؤں پڑتا ہے جو کی برائی سے بہت ساری اور بھی چیزیں ٹھیک ہے لیکن میں صرف آپ کو اس میں میں پارٹس میں نہیں جا رہا ہوں ٹھیک ہو سکتا کسی کو بہت پسند بھی نائی تو اسی لئے میں بہت پارٹس میں جا رہا ہوں وہ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے اگر آپ انٹرسٹ ہے تو کال کی پرانہ پڑھ بھی سکتے ہیں وہ اویلیویل بھی ہے انٹرنیٹ پہ کوئی ہر جگہ بس گلامی بتمیزی ہنسا یہی ہو رہا ہے جو دھرم کے جو آپ پیک سوچ سکتے وہ ہو رہا ہے پھر ان کی سینہ سلائی کرتے ہے کال کی بہت تگڑے سلائی کرتے ہے اور ایک کوپ اور وکوک یہ دو راکش ہے یہی پہ کال کی پران میں یہی ایک ایسا پرسنگ جو ان کے سامنے ہارتے تو نہیں بہت بے بس ہو جاتے کیونکہ جیسے ہی کال کی جو ہیں وہ گلہ کٹتے ہیں ان کا گلہ دو بہائی ہیں بہت خطرناک راکش جو دوبارہ آجاتا گلہ پھر کٹے آجاتا ہے تو ایسے یدھ چلتا رہتے تو بھگوان کال کی کہتا ہے کی سے مریں گے تو برحم بولتے ہیں سنو میں بتاتا ہوں ایک ساتھ دونوں کا گلہ کٹو ایک ساتھ ٹھیک ہے ایک جاتے بیچ میں دونوں کا exact ٹائم پہ گلہ کٹ دیتے وہ ختم اس کے بعد کلی سے یدھ کرتے اور کلی کو یدھ میں ہرا دیتے ہیں اور کلی کو یدھ میں ہرانے کے بعد پورے جو ان کا kingdom ہوتا ہے ایک اور کہانی ہے شاشید وحج کی کہانی راجہ شاشید وحج کی ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے راجہ پھر آگے کیونکہ kingdom تو بھائی کلی کا ہی ہوتا ہے تو لیکن اس میں بھگوان کی پوج مجھے دھرم نہیں بھائی یہ میرا دھرم ہے اور دھرم کی رکشہ تو کرنی کرنی ہے کیونکہ میں بھگوان کو پوچھتا ہوں تو پھر بھگوان بھگوان کو 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 بھگوان ہے یہ کتنے اچھی ہے کہ بھگوان ہو سکتے ہو پس یہ اچھائی جو ہے جو کلیوگ ہے جو اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت لوگ جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے دس آف دیکھئے بہت سارے سکرپچر میں چوبیس افتاروں کی بات کی گئی جب جب بھگوان افتار لیں گے تو یہ لیکچر تھا مجھے بتاتے بھائی بڑیا ہے اور مووی بڑی آتی آخری کے دس منٹ تک مز آگئی تھی پورا ہالی پاگل ہو گیا تھا کیونکہ جو سب سے فیوریٹ کیریکٹر ہے مہا بھارت کے بہت زبردست ان کی کہانی ہے تو کہانی اسی لئے سب کے فیوریٹ ہے اور ارجون نیائک ہونے کے بہت لوگوں کی فیوریٹ نہیں ہے خوش رہی پڑھتے رہے دیش سیدان تک نہیں ہوتا ہی سائن آف